سیفردین سیف صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ اتنے ازلت نشن کیوں ہیں نہ آپ کو مشاعروں میں دیکھتے ہیں نہ رسالوں میں این اخباروں میں یہ شیئر ایک ایسا معاملہ ہے کہ آدمی جب شیئر لکھتا ہے تو اسے سنانے کی خواہش بھی ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں شاید میرے جذبات بہت نازک ہیں اور میں لوگوں کو آزار پسند سمجھتا ہوں اور میں دنیا سے دور ہی رہا ہوں آج جب پیچھے دیکھتے ہیں کہ آپ دنیا سے دور رہے اور وہ جو مل کر ایک اکھٹے رہنے کا جو ساس ہوتا ہے کوئی ریپینٹنس محسوس ہوتی نہیں خوش ہے آپ اپنے پیس بیسر آپ کی پہلے کتاب خمے کاکل فیسار نے لکھا تھا کہ اس میں حسن خمے کاکل کم ہے اور اندیشہ ہائے دور تراز سے آدھا تو یہ اندیشے بڑے مبارک اندیشے تھے آپ کو کہاں تک لے گئے آپ کی شاری میں وہ ایک فکری ارتکا یا زوال جو بھی ہو وہ تو انسان میں جاری رہتا ہے اس کے بارے میں سننے والے پڑھنے والے جان سکتے ہیں کہنے والا اس کے بارے میں کیا کہ سکتے ہیں ایک تھوڑی سے خود احتسابی بھی ہوتی ہے اس لحاظ میں موچھ رہتی ہے میں نے اپنا احتساب زندگی میں اس لیے بھی کم کیا ہے کہ میں نے لفظوں کو محسوس کر کے جانچ دول کے کہا ہے جو کچھ کہا ہے کسی فیشن کے طور پر بات نہیں کی کبھی جو کوئی ایک عوامی رابطے کی مہم ہوتی ہے اس نے اس کے لیے نہیں نکلا شورت طلبی نہیں کی تو جو کچھ کہا ہے غلط یا صحیح اچھا یا برا وہ اپنے احساسات میں سے گزار کر اسے کہا ہے یا وہ گزر کر کے بعد کوئی کتاب نہیں دیکھیا آپ کی وہ ایک میری طبیل نظموں کی کتاب تھی دور و دراز وہ آخری ایڈیشن میں وہ پبلچر صاحب جو تھی بجائے اسے الگ چھاپنے کی انہوں نے اس کے ساتھ ہی اسے اٹیج کر دیا دوسرا یہ ہے کہ ہر ایڈیشن میں کچھ اضافہ ہوتا رہا اور وہ الگ کے کتاب بھی شکل نہ من سکے اس کے علاوہ جتنا کچھ مواب چھپ چھکا ہے اس سے زیادہ چھپے بغیر میرے پاس موجود ہے تو پھر کیوں تاخیر کس بات کی یہ میری کمزوری ہے بس توجہ نہیں دی اس طرف میں نے ساری زندگی میں ایک چیز کو منہوز رکھا ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کہوں جو میرے جذبے جس کی جازت نہیں دیتے یا جو میرے وجود میں سے چیز نہیں نکلتی جن چیزوں کا میری طبیعت پر اثر نہیں ہے وہ اچھا ہو یا برا بلند ہو یا پست لیکن وہ سچ ضرور ہے فیلم میں جو آپ نے گیت لکھے وہ بھی اسی جذبے کے ساتھ لکھے نہیں وہ تو جیسے لوگ ملازمت کر لیتے ہیں کو کالج میں کو کسٹم میں کو کسی جگہ تو ایک کو روٹی کمانے کا اکدریہ تھا روزگار ہے اس میں یہ تھا درہ انڈیپینڈنس رہتی ہے انسان کو کیسی انڈیپینڈنس وہ تو آپ کو موسیشن کہتا ہے اور میسک ڈیریکٹر آپ کو دھن بنا کے دیتے ہیں ڈیریکٹر سیچویشن بتاتا ہے وہ زندہ سلامت ہیں بہت سے لوگ جو جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے انہوں نے کام اس کا میرے مزاج کا احترام کیا ہے اپنی طبیعی سے لکھا ہے جہاں کسی نے پسند نہیں کیا میں نے چھوڑ دیا ہے اپنے خود چھوڑ دیا ہے ادھر بھی کچھ کم ہو گیا ہے آپ کا فیلموں میں لکھتا ہے جیہاں اس لیے کہ وہ فیلموں پر بھی ایک جو اخلاقی زبال سارے ملک میں ہے وہ اس پر بھی ہے تو فیلم اب انتینی سے فیلم کہتے ہیں کہانی نہیں ہوتی اس میں تو اس لیے ہمارا کام بھی کام ہو گیا ہے اچھا آپ کا ایک بڑا مشہور شیر ہے آج کی رات میں آئے ہیں بڑی دیر کے بعد آج کی رات بڑی دیر کے بعد ہے ہم سایوں میں تو ہم اس کا ذکر پاس ہوتے ہیں آپ سے انہوں نے جانت لیتی یا بیسی انہوں نے چلانے شکر تھی انڈیا کے بہت مشہور فیلم کا جو جو شایر دوست ہوتی ہیں وہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ گیا وہاں تو ساہر میں ایک حضر لکھی ہوئی تھی اس میں میری ہی کافی حدیف پر اسی بطن پر آئی برسات تو برسات پر رونا ہے تو اس میں دو تین شیر میں رہتے تو وہ ایک دعوت میں ہوئی تھی وہ کہنا نے کہا جی اب سب لوگ جمع ہیں سو پچاس آدمی جمع تھے فیلم کے لوگ کہتے تھے میں نے سیف کی نکل کی ہے چوری کی ہے سرکہ ہے تو سرکہ نہیں ڈکیٹی کہہ سکتی ہیں میرے دوست ہیں تو میں نے دوستوں کی چیز اپنی ہوتی ہے میں نے ضرورتا ان کے اشار رکھ دیئے کوئی چوری نہیں ہے مشہور گزل ہے یہ چھپ کہاں سکتی ہے یہ چوری تو چونکہ میرے پروڈیوسر کے خواہش تھی کہ ایسی ہی گزل لکھو تو میں نے کہا بھی ایسی نہیں لکھی جاتی دو ایک شیر میرا رکھ لو دو ایک شیر صاحب کے رکھ لو ہمارے کچھ شورا نے اپنی زبان نے ملکھا اور اس کے بعد پھر اردو میں ترجمہ کہ ایسا کوئی اور اپنے تجربہ کیا کہ پہلے لکھ لیا اپنے پنجابی میں نہیں پنجابی سوائے اردو کے کسی میں فیر واردی نہیں ہوتا کسی زبان میں حالانکہ مادری زبان پنجابی ہے اسی میں پلے بڑے جوان ہوئے لیکن بہت بچپن میں بہت زیادہ پڑھا بچپن ہی سے یعنی میں شاید میں دوسری تیسری میں ہوں گا یہ بتائیے سیف صاحب کہ جب کوئی آپ کی تازہ آپ کا تازہ کلام پڑھنا چاہے تو وہ کیا کرے آپ مشاعروں میں نہیں آتے آپ اس عالم میں نہیں لکھتے آپ کا مخبار میں نہیں دیکھتے ہمیں بھی کوئی ترقیب بتائیے یہ بی بی کوئی دور عدب کا ہے نہیں بس ایسا ہی ہے لوگوں کو کیا پڑھی ہے نہیں عدب تو کبھی مری نہیں سکتا نظر کے عالم میں تو ادوار کچھ ایسے ہوتے ہیں اس میں رہتا ہے وہ چھاپا مار لیتے ہیں دوسرے جو ادارے ہیں اقتصادیات سیاسیات شورس قسم کے ادارے ہیں جن کے ماں تحت ہو جاتا ہے عدب کا تو اپنا ایک منفرد مقام ہے نہیں نا عدیب کا نا عدب کا اپنا منفرد مقام نہیں ہے تو عدب یا ایک اضافی حیثیت ہو گئی ہے عدب بڑا مضبوط ادارہ ہے ساری دنیا میں ایک اس کی حیثیت ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ تاریخ میں ایسے ادبار آئے کہ عدب مذہب کے ماں تحت رہا سیاست کے ماں تحت رہا آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اقتصادیات کے ماں تحت رہا ہے بعض ملکوں میں تو ایسا ہوتا ہے عدب کے ساتھ یہ بارداد گزرتی ہے ملکوں میں تحت رہا ہے